بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل وائس یوٹیوب چینل مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ایک میں نے ویڈیو دیکھا ہے اور پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں ایمیلنسز لاشیں پہنچانے کے لئے نہیں ہوتی ایمیلنسز ایمرجنسی کے پیشنس کو جو ہے اسپطال یا اسپطال سے گھر پہنچانے کے لئے ہوتی ہیں انفرچنٹلی ہمارا یہ ایک رویہ بن گیا ہے کہ ڈیڈ بوڈیز کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایمیلنسز میں روانہ کریں جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایمرجنسی کے پیشنس ہیں جن کی لائف بچائی جا سکتی ہے اگر وہ بروقت اسپطال پہنچ جائیں تو وہ ایمیلنس سرویس سے رہ جاتے ہیں اگر ہمارا ایمیلنس سرویس صرف بوڈیز کو ٹرانسپورٹ کرنے میں لگا دیں اگر بوڈیز کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو پرائیوٹ یا تو کیبز ٹیکسیز یا پرائیوٹ گاڑیاں کر کے لوگ جو ہیں اپنی ڈیڈ بوڈیز کو گاؤں تک یا کسی جگہ تک پہنچا سکتے ہیں جہاں بھی وہ چاہتے ہیں جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا سنا اور جانا کہ میڈم جی کہہ رہے تھے کہ ایمیلنس ڈیڈ بوڈیز کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ ایمیلنسی کے لیے ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن میرا ایک سوال ہے ان میڈم سے اور حکومت سندھ سے بھی کہ اگر غریب کے پاس پیسہ نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اگر ڈیڈ بوڈیز والے کے بندے کے پاس پیسے نہ ہو کرایا کرنے کے لیے رینٹ دینے کے لیے تو وہ اپنی بوڈیز کو کیا کرے ہسپیٹل کے بار روڈ پہ رکھ کے اس پہ بلڈوزہ چلا دے میرے خیال میں تو یہی کرنا چاہیے آپ لوگ کیا کہتے ہو مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ غریب سے چھیننا ہے جب بھی کوئی عوضے میں آتا ہے غریب کو کوئی فائدہ نہیں دیتا بلکہ کچھ نہ کچھ ان سے لے لیں آپ لوگ جو اسیمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہی میڈم جی اگر صحت سے بھی لگتی ہے کہ بہت اماندار ہے ماشاءاللہ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو اسلام آباد سے سندھ کی طرف اگر اس کو لے جائے جائے تو انہی غریبوں کی ٹیکس کے پیسے سے ہلیکپٹر میں یہاں پہ پہنچائیں گے پھر یہاں پہ پولیس کی نفری اس میں جو فیول استعمال ہوتا ہے وہ بھی انہی غریبوں کی ٹیکس میں اور بھاری بھر کم سیلری بھی لینا ہے وہ بھی غریبوں کی ٹیکس میں تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ ڈیڈ بورڈیز کے لیے نہیں ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو مطلب کہ وہ ڈیڈ بورڈیز کو اٹھا کے باہر پہنگ دے کیونکہ وہ لے نہیں جا سکتا یا کاندے پہ لے جائے اگر طاقت ہے تو ایسے عذاب کا کیا کریں جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھے گا میں اس سے بھی سوال کر رہا ہوں کہ یہ عذاب کس پہ نازل ہے ایسے لوگوں کو کیسے چوز کرتے ہو آپ لوگ کیا دیکھے چوز کرتے ہو اب یہ بندی بھی وہاں پہ بیٹھنے کے لائے کے مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آیا جیالا جیالا کر کے محترمہ بینزر بھٹو کہہ کے کے غریبوں کی تو آہ ہو گئی ہیں یار خدا کا خوف کرو تم لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ اس طرح بات کرتے ہو کہ ڈیڈ بورڈیز کے لئے نہیں ہیں ایمبلنس کا مطلب کیا ہے ایمبلنس کس لئے ہوتا ہے میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں چلو ٹھیک ہے کہ اگر ایمبلنس صرف ایمنجنسی کے لئے مانا تو آپ لوگوں نہیں ہیں غریبوں کے لئے ایسا کیا انتظام کیا ہے کہ وہ اپنے ڈیڈ بورڈیز کو لے کے جائیں کہیں باہر کے ملک کے لوگوں نے یا کسی حکومت کے باہر کے حکومت نے کبھی کبھی سنا ہے کہ یہی بولاؤ کہ ایمبلنس یہ ارے وہ تو جانوروں کو بھی ہلیکاپٹر فرام کرتے ہیں لیکن نہیں کیا کہہ سکتا ہوں میں بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے کہ کس کسی لوگ ہیں یہاں پہ خود مطلب سب کچھ کریں گے سب کچھ کریں گے اپنے اولادوں کو سب کچھ دیں گے ان کو باہر پڑھائیں گے ان کو سب کچھ کریں گے لیکن واحد جو غریب ہے میں کہتا ہوں اس کو زندہ رینے کی حق بھی نہیں ہے یہاں پہ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں ارے ان کے پاس اگر ان سب کچھ چھینا جائے نا ان کے پاس گاڑیاں بھی سرکاری ہوں گی وہ بھی ہمارے یہ غریبوں کی ٹیکس پہ یہ سب کچھ چھینا جائے اور اس کے ہی کوئی اولاد ایسے ہی مر جائے یا کوئی اپنا اس کا مر جائے تو اس کو اسی ٹائم بولا جائے کہ بھئی اپنے کاندھوں پہ لے کے جاؤ یہ dead bodies کے لئے نہیں ہیں تب پتہ چلے ان کو اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کسی غریب کو کیوں نہیں اٹھاتے کسی غریب کو کیوں پرامینسٹر نہیں بناتے ہر وقت کوئی وزیر کوئی امنے کوئی ایم پی ہے یہ امیر ہی کیوں ہیں غریب کیوں نہیں اٹھتا کوئی اماندار کیوں نہیں اٹھتا جو ایم پی ہے جو امنے ہیں عام سے بندے ہیں ان کے بھی پیچھے دس نفری ہے پولیس کے مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آئی کہ بھئی اگر یہ نفری ختم کر کے اگر کوئی ایمبلینسی بنا لو کسی غریب کو فائدہ آ جائے تو غریب کو جینے کا حق ہی نہیں ہے میں خامخواہ بول رہا ہوں بس اللہ ہی مالک ہے غریبوں کا کیا کہہ سکتا ہوں آپ ہی جانے کیا کہہ سکتا ہوں قبر سے باہر ہیں تو یہ دیکھنا بھی پڑے گا بہترین جانے بہترین جانے بہترین بہترین ترجمة نانسي قنقر